کامیاب ازواجی زندگی کے چپٹر میں سب سے پہلے ایک نصیحت بینجمن فرینکلین ایک امریکی مفقر تھا وہ سترہ سو چھے میں پیدا ہوا اور سترہ سو نوے میں اس کی وفات ہوئی اس کا ایک کال ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی آنکھیں خوب کھولی رکھو مگر نکاح کے بعد اپنی آدھی آنکھ بند کر لو keep your eyes wide open before marriage half shut afterwards یعنی نکاح کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو مگر جب نکاح ہو جائے تو اجمال پر اکتفا کرو اسی بات کو کسی نے سادہ طور پر ان لفظوں میں کہا کہ نکاح سے پہلے جانچو اور نکاح کے بعد نبھاؤ کوئی مرد یا عورت پرفیکٹ نہیں کوئی بھی کامل یا میاری نہیں اس لئے رشتے سے پہلے تحقیق تو ضرور کرنا چاہیے مگر رشتے کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ اپنے رفیق کے حیات کی خوبیوں کو دیکھا جائے اور کمیوں سے سرف نظر کر لیا جائے میار کا حصول موجودہ دنیا میں ممکن نہیں مزید یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جس چیز کو ایک فریق میاری سمجھے وہ دوسرے فریق کے نزدیک بھی میاری ہو اس بنا پر خوا کوئی کتنا ہی زیادہ صحیح ہو وہ دوسرے کو آخری حد تک مطمئن نہیں کر سکے گا دونوں فریق کو ایک دوسرے کے اندر کچھ نہ کچھ کتاہیاں نظر آئیں گی اب ایک شکل یہ ہے کہ دوسرے فریق کی کتاہی سے لڑ کر اسے علیہتگی اختیار کر لی جائے مگر مشکل یہ ہے کہ ایک تعلق کی علیہتگی کے بعد دوسرا تعلق جو قائم کیا جائے گا اس میں بھی جلد ہی وہی یا کوئی دوسری خامی ظاہر ہو جائے گی اور اگر دوسرے رشتے کو ختم کر کے تیسرا یا چوتھا کیا جائے تو اس میں بھی ایسی حالت میں معافقت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہر مرد یا عورت میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کتاہی بھی ضرورت ہے کہ خوبی کو دیکھا جائے اور کتاہی کو برداشت کیا جائے عملی طور پر یہی ایک ممکن طریقہ ہے اس کے سوا اور کوئی طریقہ اس دنیا میں قابل عمل نہیں یعنی یہ ہے موافقت کا طریقہ شادی سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ کرنا چاہیے کم از کم جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کچھ حیبٹس دکھنے میں آ رہی ہیں کوئی محلے والے بتا دیتے ہیں نیبرز بتا دیتے ہیں کہ ان لوگوں میں یہیے یہیے آتے ہیں یا نیبرز کو تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے کہ اگر نیبرز سے معلوم کیا جائے یا علاقے کے لوگوں سے پتا کیا جائے یا رشتہ داروں سے ان کے پتا کیا جائے یا بیچ میں جو ان بیٹوین کوئی ہوتا ہے اس سے پوری معلومات حاصل کر لینی چاہیے تاکہ ایک مائنڈ بنے شروع میں خوب جانچ کرنا چاہیے لیکن بعد میں اڈجسٹ کرنا چاہیے یہی ایک طریقہ ہے موسیقی